اسلام علیکم آلوف یو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو بیسکلی آج کی میری ویڈیو کا مقصد انٹرمیڈیئٹ کے سٹوڈنٹس کے لیے میری ویڈیو بنانے کا مقصد تھا بہت سے بچوں کے بہت سے سوال ہیں تو میں ان کے ہر سوال کا جواب اس ویڈیو میں دینے والا ہوں سب سے پہلے میری ڈیکویسٹ ہے آپ سب سے جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس آیا تو کرونا وائرس کی وجہ سے تمام بورڈز نے پیپر منسوخ کر دیئے تھے اس کے بعد بہت ساری میسانر سٹینڈنگز رہیں اس کے بعد بہت ساری الجاؤ بھی رہیں بہت ساری ویڈ لیس میں بھی ہر چیز رہی کہ پیپر ہونے ہیں یا ریزلٹ اناؤنس ہونے ہیں یا پرموشن ہونے ہیں یا سو آن کچھ بھی تو اٹ لیسٹ ہماری گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو پرموٹ کریں گے پرموٹ کرنے کا جو ان کا سینیریو تھا کس بیس پر پرموٹ کر رہے ہیں کس طرح سے پرموٹ کر رہے ہیں تو پرموٹ اس طرح سے کیا انہوں نے کہ جو میٹرک کے سٹوڈنٹس تھے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے نائن تھ اور ٹین تھ والے جن بچوں کی آرلیڈی نائن تھ کلیر تھے ان بچوں کو ٹین تھ میں پاس کر دیا گیا جو نومی کے نمبر ان کے آئے ہوئے تھے اس سے تین پرسنٹ مارک زیادہ دے کہ دسویں کا ان کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا گیا جو بچے فرس ٹائم نائن تھ کلاس میں اپیئر ہو رہے تھے ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ انہیں پرموشن مل گئی ہے پرموٹ کر دیا گیا بٹ ان کا کوئی ریزلٹ ابھی شو نہیں ہوا ریزلٹ ان کا بنے گا نیکس جو دسویں کی تیاری کر رہے ہیں تو دسویں کے وہ ایکزیم دیں گے ان ایکزیمز کا جب ریزلٹ آئے گا اس ریزلٹ کی بیس پر بچوں کے نائن تھ کے مارکس لگیں گے تو میرا ایک ذاتی طور پر مشورہ ہے سب دوستوں کو سب بھائیوں کو کہ آپ لوگ جو ٹین تھ کی تیاری کر رہے ہیں بہت اچھی کریں انتہا سے زیادہ تاکہ آپ کے ٹین تھ کے مارکس فائیو انڈرڈ تک چلے جائیں فائیو انڈرڈ سے ابو چلے جائیں اگر فائیو انڈرڈ تک آپ کے مارکس چلے جاتے ہیں صرف آپ کو ایک کلاس کی تیاری کرنی پڑ رہی ہے جکھیں اگر آپ نے نائن تھ کے پیپر جو دینے تھے وہ آپ کی تیاری اچھی نہیں تھی آپ نے نائن تھ میں تیاری نہیں کی آپ نے آگے آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ ٹین تھ کی بیس پر اپنے نائن تھ کے مارکس لے سکتے ہیں اچھے مارکس لے سکتے ہیں چھ مہینے ابھی تک آپ کے پاس پڑے ہیں اچھی تیاری کریں تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو پانچ سو سے ابو مارکس آئیں اور آپ کے اسی بیس پر نائن تھ کے مارکس لگ جائیں اور آپ ٹاپرز میں آ جائیں ون تھاؤزنڈ ابو چلے جائیں یا نائن انڈرڈ ابو چلے جائیں تو بہت اچھا ریزاٹ ہوگا آپ کے لیے اور انشاءاللہ بہت اچھے اداروں میں آگے ایڈمیشن مل جائے گا سیکنڈ یہ ہے کہ جن بچوں کے نائنٹھ کے اگزیم دیئے ہوئے تھے اور نائنٹھ کے اگزیم میں ایک یا دو سپلیاں تھی تین سپلیز والا نہیں دو سپلیز والا جن کی دو سپلیز تھی ان کی سپلی کلیر کر دی گئی ہے انہیں ایورج مارکس دے کے پاس کر دیا گیا ہے جب ان کا دسویں کا ریزلٹ آیا تو اس کے ساتھ نومی کی جو دو سپلیاں تھی انہیں کلیر کر دیا گیا نومی دسویں کی بات ختم ہوگی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ایف اے ایف ایس ای ان کا بھی سیم ایز ایٹ یہی شیڈیول تھا اور یہی ہے کہ جو بچے فرسٹ ایئر کلیر کر چکے تھے ان کو سیکنڈ ایئر میں تین پرسنٹ زیادہ مارکس دے کے پاس کر دیا گیا جن کی فرسٹ ایئر میں ایک یا دو سپلیز تھی ان کو بھی وہ سپلیز ایورج مارکس دے کے کلیر کر دی گئی ہیں اور پارٹ ٹو کے ساتھ انہیں پاس کر دیا گیا اب جو بچے فرسٹ ٹائم اپئر ہو رہے تھے فرسٹ ایئر میں تھے وہ بچے اپنی تیاری کر رہے ہیں انہیں پرموٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے سیکنڈ ایئر کی تیاری کرنی ہے تو میرا ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنی سیکنڈ ایئر کی تیاری اچھے سے کریں تاکہ سیکنڈ ایئر کے اچھے پیپر ہوں اور ان کے فرسٹ ایئر میں مارکس اچھے ہیں ان کی علاوہ سٹوڈنٹس ایسے ملتان سے یا بہاول نگر بورڈ سے بہاول پور بورڈ سے لاہور بورڈ سے ساہی وال بورڈ سے جتنے بھی بورڈ ہیں ہر بندے کے مائنڈ میں یہ سوال ہے بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ قیسٹن کیا ہے کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی کمبائن پیپر دے رہے تھے ان کا کیا شیڈیول ہے تو میں آپ کو یہ چیز کلیر کر دیتا ہوں کہ ان کے سپیشل اگزام ہونے ٹھیک ہے اب سپیشل اگزام کا پروسیجر کیا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جن بچوں نے اپنا ریزلٹ چیک کیا جن کے پاس رول نمبر آئے ہوئے تھے اور جن کے رول نمبر کے اوپر منشنڈ ہے کہ آپ سپیشل اگزام میں بیٹھیں گے وہ وہ والے بچے ہیں جنہوں نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کمبائن کرنا ہے جو کمبائن کر رہے تھے ان کے ریزلٹ کے اوپر لکھا ہو منشن ہوا آ رہا تھا کہ آپ نے سپیشل اگزام میں اپیر ہونا ہے کچھ ایسے بچے جو اپنے ریزلٹ پہ مطمئن نہیں ہیں جو فسٹیئر کی بیس پہ ان کا ریزلٹ فسٹیئر بیس پہ سیکنڈیئر کا ریزلٹ بنائے پرموٹ ہوئے ہیں تو وہ اس چیز پہ مطمئن نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکنڈیئر کی تیاری اچھی کی تھی ہمارے مارکس اچھے آنے تھے لیکن فسٹیئر کی بیس کی وجہ سے ہمارے مارکس کم آئے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر تو بچے وہ پرائیوٹ کر رہے تھے تو وہ اپنے ریجسٹریشن فارمز لیں ایک فارم مل رہا ہے ایڈمیشن والوں کے پاس جائیں وہاں پہ جا کے تیس سپتمبر سے پہلے تیس سپتمبر سے پہلے جا کے آپ نے یہ چار پانچ دن چھ دن ہیں آپ کے پاس تیس سپتمبر سے پہلے آپ نے وہ فارم لینے اور فارم فیلپ کر کے آپ نے بورڈز کو بھیجنے ہیں کہ آپ نے سپیشل اگزیم میں اپیئر ہونا ہے اپنے مارکس اچھے کرنے کے لیے اور ایسے بچے جو ریگولر ہیں جو کالیجز میں جا رہے ہیں اور وہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں اپنی دوبارہ سے امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے مارکس کم لگ رہے ہیں وہ اپنے کالیج سے کونٹیکٹ کریں کالیج کی طرف سے سپیشل اگزیم کے لیے ان کے فارمز فیل اپ ہو کے جائیں گے اب سپیشل یہ ان کے لیے بات ہے کہ جو بچے کمبائن کر رہے تھے پارٹ ون اور پارٹ ٹو ان کے لیے ان کے ریزرٹ کے اوپر جنہوں نے جن کے ریزرٹ کے اوپر لائے لکھا ہوا کہ سپیشل اگزیم میں آپ نے اپیئر ہونا ہے تو دین آپ کا ریزرٹ بنے گا ان کے لیے یہ ہے جو بورڈ نے اناؤنس کیا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی ریجسٹریشن فارم بیجنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا آپ کو فارم فیل کرنے کی ضرورت نہیں کسی قسم کی ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے آٹومیٹکلی رول نمبر سلیپ سپرنٹ ہو کے آپ کے پاس آج جائیں گے آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اپنے اپنے بورڈ کی ویب سائٹ پر جا کے جس کو ویب سائٹ سے نہیں ڈاؤنلوڈ کرنی آتی رول نمبر سلیپ تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے کمنٹ باکس میں بتائیں میں آپ کو سارا پروسیجر بتا دوں گا کہ کس طرح سے اپنے بورڈ میں آپ نے رول نمبر سلیپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کی نہیں ہو رہی میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دے دوں گا دین ان بچوں کے پارٹ ون کے پیپر نہیں ہونے میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں کہ جن بچوں نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے کمبائن پیپر دینے تھے ایف ایس ای امپروف کر رہے تھے یا ایف اے کر رہے تھے یا آئیکوم کر رہے تھے یا جو بھی ہے اگر پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں کے پیپر انہوں نے دینے تھے تو ان کے پارٹ ون کے پیپر نہیں ہوں گے صرف اور صرف پارٹ ٹو کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں اور پارٹ ٹو کے آپ کے پیپر جو ہیں وہ دس اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں فائنل ڈیٹ ہے جو پنجاب بورڈ کی طرف سے دی گئی ہے کہ تیس سپتمبر تک آپ نے جو بچے سپیشل اگزیم میں بیٹھنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے مارکس امپروو کرنے ہیں وہ تیس سپتمبر تک اپنے فارم فیلپ کر کے بھیجیں اور جن بچوں نے کمبائن کرنے ہیں انہیں کوئی فارم فیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے اگزیم دس اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں پارٹ ٹو کے صرف ہوں گے پارٹ ٹو کا جب آپ کا ریزلٹ آئے گا اس ریزلٹ کی بیس پہ آپ کے پارٹ ون کے مارکس لگ جائیں گے جس طرح سے پارٹ ون والوں کو ابھی امپروو کر دیا گیا ہے انہیں پرموٹ کر دیا گیا ہے ان کا ریزلٹ آناؤنس نہیں ہوا پرموٹ کر دیا گیا ہے اس بیس پہ جب پارٹ ٹو میں وہ اپیئر ہوں گے تو جتنے مارکس آئیں گے ان کے پارٹ ون کے اتنے مارکس کنسیڈر ہو جائیں گے سیم ایس ڈیٹ آپ نے جو پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے بچے ہیں وہ پارٹ ٹو میں صرف اپیئر ہوں گے پارٹ ٹو کے ان کے ویپر داس اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کے ویپر ختم ہوں گے جب ان کا ریزلٹ آناؤنس ہوگا تو پارٹ ون کا ریزلٹ ان کا پارٹ ٹو کی مناسبت سے بن جائے گا کسی بھی قسم کی انفرمیشن رہ گئی ہو کسی بھی قسم آپ کو کہیں سمجھ نہ آئی ہو کوئی بھی چیز پوچھنی ہو بورڈ سے متعلق کسی یونیورسٹی سے متعلق تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور لاسٹ میں بھی میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبگرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن لوگوں کو اس طرح کی انفرمیشن ساری چاہیے یا اس بورڈ سے متعلق انفرمیشن چاہیے یا پیپر شیڈیول کے متعلق چاہیے اور جیسے ہی بورڈ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ ڈیوٹ شیٹس آگئی ہیں یہ رول نمبر سلیپس آگئی ہیں میں اس پہ بھی سب کو انفرم کروں گا تو وہ اپنی اپنی رول نمبر سلیپ اپنے اپنے متعلقہ بورڈ کی ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے انہیں رول نمبر سلیپ مل جائے گی اور وہ اپنے جا کے پیپر میں انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے اللہ تعالی سب کو کانیاب کرے آپ کے پاس صرف اور صرف دس دن ہے تیاری کرنے کے لیے دس اکتوبر سے آپ کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ اتھنٹیکیٹڈ فیصلہ آگیا ہوا ہے بورڈ کی طرف سے جو کہ میں یہاں پہ آپ کو سکرین پہ دکھا بھی دیتا ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے اچھے سے تیاری کیجئے تب تک لیے اللہ حافظ